وہ کونسا ایمان تھا کہ سمیہ کا بیٹا امار یہ کھڑا ہے اور سمیہ کا شوہر یاسر یہ کھڑا ہے سمیہ جانتے ہو نا اسلام کی پہلی بوڑھی عورت جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی شہید ہوئی ہے وہ سمیہ جس کو بیٹے امار کو کھڑا کر دیا اور یاسر کو اور سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ باندھی ابو جہل اور سمیہ کے کپڑے پھاڑ دیئے ننگا کر دیا کہا سمیہ محمد کے رب کی اوپر سے اپنا ایمان ہٹا کہنے لگی نہیں ہٹا سکتی سمیہ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا نیزہ جانتے نا جس سے اونٹ کو نہر کرتے اونٹ یا مارتے اونٹ کو نا جب قربانی کرتے ایسے وہ نیزہ اٹھایا اور سنو سنو بس یہ سن لو اور تم بھی جاؤ ہم بھی جائیں آرام سے گھر میں اپنی ایمان کو آج سے اپنی ایمان کو جلہ بخشیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑی ہیں ہاتھ پیچھے سے بندے ہیں میری بہنوں تم اپنی لپشٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو تم اپنی فیرین لبلی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو تم اپنی بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی یہ ایمان تھا سمیہ کا سمیہ کے ہاتھ بندے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا اس کے پتی کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا سمیہ آسمان پہ دیکھ رہی ہے ابو جہل نے نیزہ اٹھایا کہ محمد کے رب پر ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں کہنے لگی نہیں دیکھا طاقت یہ ایمان کی طاقت ہے دشمن اور اس کی فوج کھڑی ہے لیکن اکیلے وہ جانتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے جیسے ایک پولیس والا پورے گاؤں کے سامنے اس لیے طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سرکار کی طاقت ہمارے ساتھ ہے سمیہ جانتی ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اللہ پر بھروسے کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ سب سے لیڈر ہے کہہ رہی ہے نہیں کیا کرے گا کر اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرم گاہ میں داخل کر دیا بہت آسان ہے سننا بہت آسان ہے سننا سن لو بس احساس نہیں کر سکتے ابھی دو چار مو بلنچنگ کرنے والے آپ کو پکڑ لیں اور زبردستی جیشری رام کا نعرہ لگوائیں تو موت کے ڈر سے ہم لگا دیں گے جیشری رام کیونکہ ہمارے سامنے موت ہے ہم جانتے ہیں سمیہ سے عبرت حاصل کرو سمیہ سے کہا جا رہا ہے محمد کے دین کو چھوڑ ایمان سے باز آجا کہتی ہے نہیں شرم گاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا ادھر سے ڈالا اس طرف نکال لیا گیا پیچھے سے ہاتھ بندے ہیں ہاتھ کھلے ہوتے تو کم سے کم پکڑ سکتی تھی نکال سکتی تھی لیکن ہاتھ پیچھے سے بندے ہیں جیسے فانسی کے بندے پر مجرم کو لے جایا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے ہاتھ باندیے جاتے ہیں سمیہ کی شرم گاہ میں جب نیزہ داخل ہوتا ہے کھنجر تو سمیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے وہ بوڑھی عورت جوان بھی نہیں تھی جس کی عمر اسی کو کروس کر چکی ہو ایسی بوڑھی عورت اور اس کی شرم گاہ میں نیزہ داخل کر دیا جائے کھنجر اور اس بد بھی وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما اس کے موہ سے یہ نہیں نکل لہا ہے اس کے موہ سے نکلا تو کیا نکلا سبت قدمی علا دینک یا ارحم الراحمین آیا اللہ ابو جحل مجھ سے میرا دین چھننا چاہتا ہے مجھ سے میرا ایمان چھننا چاہتا ہے اللہ میری جان جا رہی ہے چلی جائے لیکن میرا ایمان نہ جانے پائے ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ سبت قدمی علا دینک اللہ میری ایمان کو اپنے دین پر ثابت رکھنا اللہ میری جان چلی جائے پروا نہیں لیکن میری ایمان کو بچا لینا ابو جحل کو غصہ آتا ہے کہتا آپ بھی نہیں مانتی ہے کہتی ہے نہیں دو اونٹ مگاتا ہے ابو جحل اور سنو میرے بھائیو آخری واقعہ اس پیر کو سمیہ کا یہ پیر اس اونٹ سے باندھا اور اس اونٹ کا چہرہ کر دیا پورپ کی طرح اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھا اور اس کا چہرہ کر دیا پشم کی طرف اور کوڑا ہاتھ میں سمیہ بولتی ہے جی ان اونٹوں کو کوڑا ماروں گا ایک اونٹ ادھر بھاگے گا ایک اونٹ اس طرح بھاگے گا تیرے پیر چیر دیے جائیں گے بیچ سے تیرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے جب یہ کہتا ہے سمیہ کہتی ہے ابو جحل اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں رب قعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے ہاں اے ابو جحل یہ جنت میں دیکھ رہی ہوں اللہ کی قسم مجھے دکھائی دے رہی ہے اس کی خوشبو میری ناپ کتا رہی ہے ابو جحل جلدی کر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں کوڑا اٹھا کے تیرے ہاتھ میں دے دیتی تو نے تو میرے ہاتھی باندی ہے جلدی کر جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے کونسا ایمان تھا ایمان کی وہ کونسی طاقت تھی پیر بندہ ہوا دیکھ رہی ہے دونوں اونٹوں سے بندہ ہوا دیکھ رہی ہے ہاتھ بندے ہیں اس کو معلوم ہے کہ اونٹ بھاگیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا میرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اپنے بیٹے کے سامنے کہہ رہی ہے اپنے پتی کے سامنے کہہ رہی ہے ابو جہال جتنی دیر تو ان اوٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے اس کو غصہ آیا اور اس نے اوٹوں کو بھگا دیا ایک اون ادھر بھاگا سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن دو ٹکڑے اس طریقے کے ہوئے کہ چہرہ بچ گیا یہاں تک جسم یہاں کے بعد ایک ٹکڑہ الگ ہو گیا اور سر والا ٹکڑہ الگ یعنی سمیہ کا چہرہ صحیح سلامت بچ گیا سمیہ کی روح تو نکل گئی لیکن اس کے چہرے پر مسکرات باقی دی ابو جہال قریب آتا ہے سمیہ کی چہرے پر ہسی دیکھتا ہے مرتے وقت بھی شہید ہوتے وقت بھی تو پتھر اٹھاتا ہے اپنا سر پھوڑنے لگتا ہے لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں پاگل ہو گئے ہو کہ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں سب کچھ چھین لیا سمیہ کا لیکن مرتے وقت اس کی ہسی نہیں چھین پایا دیکھو مرتے وقت بھی مسکرہ رہی ہے مجھے چھہا رہی ہے مجھے بطلا رہی ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے سمیہ تیری مسکرہت نے مجھے ہرا دیا تو جید گئی میں ہار گیا یہ سمیہ کی شہادت پرابو جہل کا بیان ہے اے سمیہ چھینے والا تیرے چہرے کی مسکرہت نہیں چھین سکا اس سے تیرا ایمان دور نہیں کر سکا سمیہ تو کامیاب ہو گئی یہ منظر جب اللہ کے نبی نے سمیہ کے بیٹے اور سمیہ کے پتی کے زبان سے سنا تو آنگوں میں آنسو آ گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جمعہ کے خطبے میں آپ نے کہا لوگو لوگو سنو ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے ازبرو ازبرو یا آلہ یاسر ازبرو یا آلہ یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْجَنَّةُ اے امار اے یاسر تم نے اپنی ماں کا اپنی بیوی کا یہ منظر اپنی آنگوں سے دیکھا ہے سبر کرو یاسر کے گھرانے والو یاسر کے خاندان والو سبر کرو تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا اللہ تمہارے پورے خاندان کو ایک ساتھ جنت میں داخل کرے گا ایمان اس چیز کا نام ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے یہ ایمان سے جب ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو ہم ترقی کریں گے ایمان سے اپنا رشتہ توڑیں گے تو پتنگ کی طرح نیچے گریں گے اور جیسے لڑکے پتنگ کو پھار دیتے ہیں ایسی دنیا کی ساری قومیں ہمیں نوش ڈالیں گی اور ہمارا مزاق پڑائیں گی ہمارے اپنے پر ظلم کریں گی ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرئے مجھے کل لخنوں کا سفر کرنا ہے اس لیے فلائٹ بھی میری ہے ہم کو نکلنا بھی ہے ہم نے گیارہ بجے سٹیس سبھالا اور بارہ پچاس ہو گئے ہیں میری خواہش تھی کہ تس بجے ٹائم دے لیا جاتا بارہ بجے تک کون تھے لیکن جلسہ کمیٹی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں بہرحال کچھ بھی صحیح میرے بھائیوں آئندہ جب جلسہ کرو تو انتظام صحیح کرو بیٹھنے کا اتنا مضبوط انتظام ہو کہ کسی کو کھڑے ہونے کی جرت نہ ہو اور نہ وہ برمازی کر سکے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اچھا دس دسمبر کو جر جی اچھا میرا کیا جامعہ مرکز الحدہ لی البنات وعدل تحفیظ القرآن یہ کہاں پہ ہے بھئیہ چکلیا اچھا گودہ سبل چکلیا اتر دیناجپور میں دس دسمبر کو میرا پورام ہے میری دی ہوئی تاریخ ہے انشاءاللہ میں اس تاریخ میں پہنچوں گا اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے اوپر سے آسمانی کوئی مسئبت نہیں آئی تو میں شرکت ضرور کروں گا اس علاقے میں آپ پہنچنے کی زہمت کریں اللہ سے دعا کریں کہ بارے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا